زندگی دے کوئی خوشکوار واقعہ اور نہ خوشکوار واقعہ یعنی خوشی اور غمی کوئی کس موقع تے سب تو زیادہ خوش ہوئے زندگی چاہے اور کس موقع تے سب تو زیادہ دکھی ہوئے زندگی چاہے دکھی میری زندگی دے واقعات کافی سارے نے میں گلت ہوں دا سننا ہو چاہے مینو نا ایک جگہ میں کم گھر دا سیگا تے وہ تے نا کم فرنیچر پولیچ دا سیگا تے وہ سیگا میرا کم ٹھیکے تے وہ میں کم کری گیا کری گیا کری گیا تو انہا نا اید دو ایک دو دن پہلے پیمنٹ ہو جن دی انہا نا مینو پیمنٹ نہیں دی تی ان کارنا ماملا فاکا کشی اللہ انہا نا مینو کیا کہ تو انہا سویرے ساڈنال آکے بکرے کرونے تے فینا تنو سی پیسے دیا گیا میں نا ہونے اس آس چکے چلو یار مطلب پیسے مل جنگے ایدھر آ دینا او میں نا صبح صبح اوٹھ کے تو او در چلا گیا او تین چار بکرے سی انہا نا میں کروا کرو کہ انہی منت کر کے انہا دے فرش فرش تو تے تو تے تو تے تو تو کے تے وہ جلے میں انہوں نے کہا جی پیسے تے انہا دے جیڑے ایک بابا جی سی نا جیڑی پیمنٹ کر دے سی گئے او نا جی وہ کتاب ایک کھول کے بے گئے انہا نے منو او جنہا میں کام کی تا سی نا او دے ریٹس دے سابنا میرا پانچ ساتزار رپیہ نکل دا سی انہا نا ٹھیک ہے وہ جیڑے وہ تو کوئی دس سال پرانے ریٹس سی نا او انہا نے اتھے لکھے ہوئے سی او جلے انہا نے حساب کیتا نا تے وہ چار پانچ سو چھ سو انہا نے میری علکار تھا انہیں ایدالہ دن سے گا تے ساڑے کر دے نا اس انتظار چھ بیٹھے ہوئے سی گے کہ وہ پیسے لے کے آئے گا تے سارا معاملہ جیڑا نا ایتھے اسی صدح کرانگے لیکن او جلے آکے میں سارا یہ معاملہ دسیا میں وہ دن جڑا میری زندگی دے سخت ترین دن سے گا کہ وہ جیڑے لوگ پہ چھینٹ زارچ بیٹھے سی ہونا یہاں بھی آسان ٹوٹے گئی ہیں ہون سار ادھنا لیکن میں ہور گال جوڑن لگا لاہور نیازی اڈا وہ جیڑا اس بابے دے لڑکا سے گا جیدے سامنے سب کش ہو رہا سے گا وہ باستے چڑن باستے تیار کھڑا سی میں اپنی گڑی روک کے تو چائے پی رہی آسی ہے وہ دی نظر میرتے پہی ہے تے میں انہوں آکے ملے آئے کہندہ جی کدھر جا رہے ہو میں کہا فیصلہ بات جا رہے ہیں آجو بیجو وہ میری گڑیچ بیٹھا جنہیں میرے پیسے مارے سے لیکن سارے رانوں نے میرے المونی کتا بار فسلہ ہی دیکھ دا رہے ہیں شاید انہوں لگ رہے آسے گا کہ ساتھ اٹھ ہزار مارے آئے تے میں آجو بھی اتھے ہیاں تے او جیدے مارے سی نا او جیدے ساڑے چور دے کار دیوالی مال دا ہوں دا جی میں نا میں زندگی چھ بڑے بڑے تجربے کیتے نے جیدے فروڈ دی ریڈی آڈا نا جلے میں ان کو دو کلو آڑو لے آن جانا نا جی آئی تو ویس سال پہلے انہیں ادھے بیچ گڑے پا دینے لیکن نا جی ہون میں جلے جانا نا وہ ہون بھی اتھے گڑی لا رہے ہیں اے میں اپنی لائف چھ بہت سارے معاملات ہندے دیکھے نے تے لیکن اے دے نال نال میں ایسے لوگ دیکھے نے جنہ نے انتہائی مجبوری چھ انتہائی گربت چھ رب نو یاد رکھے تے آج میں دے دا کہ وہ کروز راچ پھیر رہے ہیں انہوں نے بچے او جیڑا اوس وقت چھ انہوں نے حوصلہ رکھے اوس وقت چھ انہوں نے رب نو نہیں پھلے تے آج میں اپنی زندگی چھ دیکھے ہیں کہ رب نے انہوں نے باہ پھاڑ لی رب نے انہوں نے سن لی رب نے انہوں نے باستہ آسانی پیدا کرتے اے کنے سال جی گیپ سی یعنی جدہ انہوں نے توڑے پیسے مارے اور جدہ پھر اتا انہوں نے ازیاد دے ملے اور توڑے گر دیچے بیٹھے کوئی یاد ہے رفتی کوئی بارہ چودہ سال دا اچھا دیکھو قدرت دا کھیل دیکھو کیسا اتفاد ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں سے بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو میں گزرے ہیں پھر اتھے آکے میں کہنا ہنہا کہ مالکہ ہے پھر تیری موجہ ہے تیرا ہی کام ہے کہ تو انہوں نے اپنی زندگی چھے سب کچھ دکھاتا ہے کہ لوگاں نے جنہوں نے برے کیتے پھر انہوں نے سامنے لیا ہے کھڑا کرتا ہے جنہ جنہوں نے اچھے کیتے میں انہوں نے بہت اچھا ہوندہ دیکھے مطلب کہ میں ہمیشہ ایگل کردہ ہنہ کہ اگر ایک بچی ہے وہ دی عمر سولہ سترہ اٹھارہ سال ہے وہ دے پائیدہ بیعہ ہو گیا ہے انہوں اے سوچ کے اپنی پر جائی اچھا کرنا چاہی دے کہ کل نوں میں بھی کتے جانا ہے میں پھر دیکھا ہے کہ جڑیاں بچیاں نے اس دناچ شادی تو بعد اپنیاں پر جائیاں دے جینے حرام کیتے ہیں پھر سر سخدہ ساؤ انہوں نے بھی نہیں آیا پھر میں جڑیاں بیبیاں تیاں دیکھیاں جنہوں نے چل ہاؤ کیا ہے جنہوں نے جلز زیادتی ہوئی ہے تے انہوں نے کسے نے مندہ بول لیا ہے تے انہوں نے اگنور کرتا ہے چوپ ہو گئی آنے سر میں انہوں نے پاک ضرور لگ دے بکھے تے میری لائف چھوچ عورتاں مرد جنہیں چالاک آئے نے جنہیں تیز آئے نے جنہیں کہنے دے میں پنچ منٹ چھ گل سن آکے بندے نوں زیر کر لینا بندے نوں شیشے چلا لینا سر میں آج بھی دیکھ رہا ہوں صرف گلی سن آ رہا ہے میں زندگی چھے دیکھیا ہے کہ چالاک مردہ نوں عورتہ نوں میں رولدیاں ہی بکھے تے پوڑے آنوں سدھے آنوں تے رب تے ڈرنا لینوں میں پاک لگے بھی بکھینے سے بشک بشک